بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو میتھمیٹیکل میتھڈ گروپس اور اس کا لیکچر نمبر ہے ہمارے پاس فائیب اور یہ ہم سٹارٹ کریں گے آرڈر آف ان آرڈر آف آگروپ گروپ کا آرڈر کیا ہے گروپ کے ایلیمنٹ کی تعداد کو اس کا آرڈر کہتے ہیں جو ہے آپ شے آپ کو سٹارے مطاقرن некоторыми ڈی 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 اس کو جی مارڈ نہیں پڑھیں گے جی کی افسرود بیالی نہیں پڑھیں گے جب یہ لکھا ہوگا تو اٹمین آرڈر آف جی اور یہ دیکھیں ابھی ہم انشاءاللہ آج یا اگلے لیکچر میں پروو کریں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے اس وان تھری فائی سیو یہ اٹمین آرڈر آف ایس ایکوڈ ٹو فور نمبر آف ایلیمنٹس آف ایلیمنٹس آف ایس کال آرڈر اور اسی میں نوٹ ہے اگر نمبر آف ایلیمنٹس فائنائٹ ہیں تو گروپ کا آرڈر بھی فائنائٹ ہوگا اگر ایلیمنٹس انفائنائٹ ہیں تو گروپ کال آرڈر بھی انفائنائٹ ہوگے تو ایس اگر ایس 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 قیمت ہحتیم کہا ت ہی انٹین آضی ہے کہ وان آپ کیوٹ کے گروپ پھلا کرنے آجائے گا بعد اورس اعจام کرنی آگرام اوراunu kilometres آجائے گا ادروائز ناوٹ ایک اف ذری ڈی XPائنائٹ اگلے ہے ہمارے پاس آرڈر آف آرڈر آف ان ایلیمنٹ آرڈر آف ان ایلیمنٹ آف آگروپ جو ایلیمنٹ کا آرڈر لینے ہے وہ بھی گروپ کے لحاظ سے لینے ہے وہ ایلیمنٹ گروپ میں موجود ہوگا تو آرڈر کی بات کریں گے اس کے لئے ہم لیں گے let a belongs to g where g is a group then if yeah then if n is a least positive integer for which a raise power n is equal to e یعنی ہم نے a کو n time multiply کیا ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا جو بھی بات ہوگی with respect to multiplication a کو n time multiply کیا ہے ہمارے پاس ای آگیا ہے اور تو پھر where n is the least positive integer then order of a is equal to n then order of a is equal to n جس طورا جس طورا جہاں جیس طورا جیدیز ہے جس طرح جیدیز ہے جس طرح جی embrace جس طرح جیہاں لیں کارڈر ہے اور یہ کو ای کارڈر ہے اور اگر جیے جیجی حسemploy ہم بات کرتے بھی اس شنہ اس نے ان ٹائمز ایڈ ہونا تھا اے پلس اے ٹو اے ہوتا ہے اے کو تین دفعہ ایڈ کریں تری اے اور ان دفعہ کریں اگر ان پاور کی بھی اسٹارٹ میں آجاتا تو پھر بھی اس کا آرڈر ان تھا لیکن ہوتا بس پیکٹو ملٹیپلکیشن اور اسی میں آگے ہے اگر کوئی ایسا پاسٹیو انٹیجر نہیں ہے ایسا کوئی پاسٹیو انٹیجر مجھوڑ نہیں ہے then we say that then we say that is of infinite order یا اے ہی ہیں infinite order اس طرح بھی بات کرتے ہیں if there is only integer if there is only integer n is equal to zero یا میں نے بات کی positive integer positive integer zero سے start نہیں ہوتے وہ start ہوتے ہیں یہ بان سے یعنی ایک ہی integer ہے وہ zero ہے اگر ہمارے پاس ایک ہی power zero is equal to e i اور کوئی one two three four five so on لیتے جائیں کوئی نہیں آتا then order of a is order of a is infinite تو یہ تو تھا group کا order group کے element کا order finite order اور infinite order اب ہمارے پاس ایک theorem ہے اور theorem یہ ہے کہ اس کو پروو بھی کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ let g یہ ہمارے پاس theorem ہے اور یہ بک میں لکھی ہوئی ہے theorem two point one one let g g be any group g be any group any group let a belongs to g as order n as order n یعنی یہ کا order کیا ہے n then for any integer k for any integer k a کی power k لیا اور یہ is equal to e آیا any integer k if and only if if and only if k is equal to n q where q is an is integer where q is an integer اس کا proof ہے پروف سے پہلے کچھ باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ باتیں کیا ہیں for example میں اس کو بھی stop کر رہا ہوں جو order ہوتا ہے یہ دیکھیں جیسے ہم لیتے ہیں نا cube root of unity omega q is equal to one omega کی power 3 لیں گے تو one آئے گا two لیں گے تو one نہیں آئے گا one لیں گے تو one نہیں آئے گا omega کا order ہے 3 اس کا square لیں گے تو omega 6 one کا square one cube لیں گے omega 9 اس کی power 4 لیں گے omega 12 one تو order کیا ہوگا five اگلی بار یہاں پہ ڈیوائیڈ کریں جو ہے یہاں پہ چیک کریں کہ جب 3 کی power 1 omega کی power 3 لیا one آیا omega 6 لیا یہ one آیا omega 9 لیا تو باقی تب one آتا ہے جو بھی یہ نمبر آتا ہے یہ 3 پہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہوتا ہے وہی صورتحال ادھر ہے یہ بات آنی تھی اگزیمپل کے بعد لیکن میں نے آپ کو پہلے بتائی لیکن جب جنرل بات کریں گے اب ہمیں پتہ ہے کہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو رہا ہے جب جنرل بات کریں گے تو اس میں پورا پورا ڈیوائیڈ نہیں ہوگا اور دوسری بات جو اس میں important ہے کہ اگر آپ ادھر آجیں ایک ہم نے وہ کہی تھی یہ گروپ کی ایجیمپل فورتھ روٹس آف یونیٹی ایوٹا کی پاور فور وان آتا ہے اب ایوٹا کی ایٹ بھی وان آتا ہے تو جو آرڈر ہوتا ہے وہ smallest positive smallest positive یا least positive ڈیوائیڈ ہے اس کے بعد جب بھی identity آتی ہے اب باقی جن نمبروں پر مثال کے طور پر ادھر آجے گا ایوٹا آل فائز اکوڈ ٹوار تو جیسے ایٹ ڈیوائیڈ بھی فور ایل فائز فور پر ڈیوائیڈ ہوگا اس بات کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور سوچنا ہے اب میں ادھر آرہا ہم جی بی آگروپ ای بلانگس ٹو جی ہے آرڈر این اب وہ کہہ رہا ہے کہ اے کا آرڈر ہے این دیکھیں سپور یا ایٹ اس گیون دیت آرڈر آف اے ایز این آرڈر آف اے ایز این آرڈر آف اے ایز این اس کا مینن یہ ہوا کہ اے ریز کی پاور این از اکوڑ ٹو بی این سے کوئی چھوٹا اور پاسٹیف انٹیجر نہیں ہے کہ جو آپ ایک ہی پاور لیں گے تو ای آئے گا این سے اوپر این سے بڑے وہ بھی شمار ہوں گے تو ہم لیتے ہیں now if ایک ہی پاور k is equal to e then k is greater than k جو ہے این سے بڑا ہے k اگر این سے بڑا ہے تو ہم k کو این پر ڈیوائیڈ کرتے ہیں suppose کریں if k is the quotient and r is the remainder is the r is the remainder when k is divided by n then then ہم نے پڑا ہو ہے divided is equal to divisor into quotient plus remainder تو ہمارے پاس آئے گا k is equal to n q plus r اور یہ بات آپ کو یاد رہے کہ جو remainder ہے یہ ہمیشہ divisor سے چھوٹا ہوتا ہے یا zero اگر پورا پورا جائے گا تو یہ zero ہو جائے نہیں تو یہ divisor سے چھوٹا ہو جائے گا now اب ہم آتے ہیں ادھر سوال میں if and only if یہ دیکھیں if and only یہ suppose کریں گے اور پروو کریں گے k is equal to n q پھر ہم k is equal to n q suppose کریں گے اور پروو کریں گے a k is equal to e تو یہ ذرا بات کو آپ نے سمجھنا ہے کہ a کا آرڈر n ہے اور اگر a k is equal to e ہے if and only if k is equal to n تو میں نے اس کو suppose کیا ہے اور یہ اب ہم پروو کرنے لگے ہیں reverse process میں اس کو suppose کریں گے اور یہ پروو کریں گے تو جو a k ہے کوئی بھی نمبر لیں k لے لیں m لے لیں alpha لے لیں بیٹا لے لیں لیکن چونکہ اس کا آرڈر n ہے تو n جو ہے k l m alpha بیٹا سب سے چھوٹا ہوگا باقی سارے نمبر n سے greater ہوں گے تو اب ہم آتے ہیں a k is equal to e ہے یہ دیکھیں یہ میں نے لیا اس کا مطلب ہے a کی پاور n q plus r is equal to e اسے میں لکھوں گا a کی پاور n q into a کی پاور r is equal to e اور اس کو میں لے جاؤں گا اس طرح کہ a n کی پاور q a r is equal to e اب a n جو ہے اس کا آرڈر ہے a کا آرڈر n ہے یہ identity ہے تو e کی پاور q a r e آ جائے گا اور identity کی پاور جو بھی لیں گے وہ identity رہے گی identity کو کسی سے بھی ملٹیپلائی کریں گے تو وہی نمبر آئے گا a r is equal to e اب یہاں پھر آپ نے غور کرنا ہے کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ a کا آرڈر n ہے n سے چھوٹا کوئی بھی انٹیجر نہیں ہے جو کوئی بھی پازیٹیو لیسٹ n سے چھوٹا کوئی بھی پازیٹیو انٹیجر نہیں ہے جو ایک ہی پاور لیں گے تو e آئے گا اور یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ r is less than n تو پھر ایک ہی صورتحال ہے یہ آئے گا جب a zero ہوگا وہ تو کسی چیز کی بھی پاور zero لیں گے تو answer identity آئے گا تو this it implies that r is equal to zero اور کوئی possibility نہیں ہے r is equal to zero میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ جب r n سے چھوٹا ہے n is the smallest positive integer for which a n is equal to a and r is less than n than a r is equal to a this is possible only when r is equal to zero اور جب r is equal to zero ہے اب آپ ادھر آئیے k is equal to n ko plus r اس کو zero پورٹ کریں گے یہاں پہ تو جب ادھر zero پورٹ کریں گے تمہارا answer آجے گا k is equal to n ko میں بلکہ اس کو اس طرح آپ کو لکھ دیتا ہوں so so k is equal to n ko plus r becomes r zero ہے تو یہ ہمارے پاس کیا آگیا k is equal to n ko اور یہی ہم نے پروو کرنا تھا اب ہے اس کا reverse process بھی ہے ریورس پراسس میں یہ ہے اب یہ سپوز کرنا ہے now suppose k is equal to n ko اور اب ہم نے پروو کیا کرنا ہے a k is equal to a کیا سپوز کرنا ہے k is equal to n ko then a ki power ke a ki power n ko اور اس کو لکھیں گے a n ki power ke اور ایک آرڈر n ہے یہ statement میں ہے if and only if سے پہلے آئیں گے پھر بھی ایک آرڈر n ہے if and only if کے بعد آئیں گے پھر بھی ایک آرڈر n ہے ایک آرڈر if and only if سے نہ پہلے چیز ہوگا نہ بعد میں اور یہ آجے گا ا کی پاور کے ہوگا اور یہ آپ کو بھی بتایا identity کی جو بھی پاور لیں گے وہ answer identity آئے گا تو یہ چون اپروو ہوگئی اس کے بعد ہمارے پاس example 11 ہے وہ انشاءاللہ تعالی کل کریں اللہ حافظ